بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں شاہد سکلین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج کی یہ ویڈیو میڈیکل کی طالبہ ایبٹ آباد میڈیکل کالج کی تھرڈ ایر کی طالبہ آسمہ رانی کے حوالے سے ہم کریں گے آسمہ رانی کوہارٹ کی رہائشی تھی ایبٹ آباد میں پڑھتی تھی چھٹیوں پر گھر آئی ہوئی تھی کہ اٹھائیس جنوری سن دو ہزار اٹھارہ کو مجاہد آفریدی نامی شخص نے گھر میں گھس کر اسے گولیاں مار دیں جس سے وہ ہسپتال میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے خالے کے حقیقی سے جا ملی اس نے جو ہے اس کی وفات سے قبل جو ہے جو پولیس کو سٹیٹمنٹ دیا تھا اس کی ویڈیو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا اس نے بقیدہ نام لے کے بتایا تو اسے کس نے گھولیاں ماری ہیں لڑکہ مجاہد آفریدی فرار ہو گیا عرب ایمیرٹس چلا گیا وہاں سے چیف جسٹس اس وقت کے چیف جسٹس ساکر بن سار نے نوٹس لیا جو کیپی پولیس ہے انہوں نے جو ہے پول سے ریڈ وارنٹ جاری کروایا اور شخص کو گرفتار کر کے سن دوہزار اٹھارہ میں پاکستان لے آیا گیا تھا تب سے یہ کیس چل رہا تھا اور جون کے مہینے میں تقریباً پچیس جون کو پشاور کی جو ہے ایڈیشنل ڈسٹرک اینڈ سیشن جج جو ہے پشاور کے اشفاق تاج ان کی عدالت نے جو ہے اس مجاہد آفریدی کو سزائے موت اور اس کے جو ساتھ شامل دو ملزمان تھے شاہ زیب اور صدیق ان کو صدیق اللہ ان کو بری کر دیا تھا مجاہد آفریدی کو سزائے موت دی تھی جس کے اوپر بہت زیادہ اتمنان کا اظہار کیا گیا تھا اس کے والدین کی طرف سے بھی اور لوگوں کی طرف سے بھی کہ بالآخر قاتل درندہ جو ہے وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا یہ معاملہ یہاں تک ہو گیا اب گزشتہ چند دنوں سے یہ خبر آئی کہ مجاہد آفریدی کو آسمہ کے والد دستگیر نے معاف کر دیا اور معاف کرنے کا اعلان کیا ہے حیران کن بات یہ ہے کہ اس معافی کو لے کر بڑی کنٹروورسی شروع ہو گئی سوشل میڈیا کے اوپر اس کے اوپر بڑا ریاکشن آیا اور ساتھ میں یہ خبریں بھی آئیں کہ آسمہ رانی کے جو مامو ہیں جو اس کے ننحال ہیں جن کا تعلق کے پی کے ظلہ لکی مروت سے ہے اور جو وہاں کا جرگہ ہے لکی مروت والا وہ اس بات کو تسلیم نہیں کر رہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آسمہ کے والد دستگیر اور جو کوہارٹ میں جرگہ ہے انہوں نے اس کے پیسے لیے اب میں آپ کو سٹوری جو ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سب ویڈیوز بیانات دکھاؤں گا پشتوں میں ہوں گے کوشش کروں گا ان کو ٹرانسلیٹ کر کے آپ کو سنا دوں سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جب آسمہ رانی کو گولیاں لگیں تو آسمہ نے ہسپٹل میں کیا کہا کس طرح ناملیاں یہ دیکھی آسمہ کا بیان آپ نے دیکھا آسمہ بقاعدہ طور پر نام لے کر بتا رہی ہے کہ اس کو مجاہد آفریدی نامی شخص نے گولیاں ماری ہیں اور اسی بیان کے بعد پشتوں میں وہ لوگ اس سے پوچھ رہے تھے ایک دفعہ پھر نام لیں انہوں نے نام لیا اور اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی اب یہ معاملہ جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں چلا مقدمہ ہوا جو کچھ یہ سارا معاملہ اور اس کے بعد جو ہے اب اس کے والد کا ایک پشتوں میں ایک لمبا بیان ہے لیکن اس کا چھوٹا سا ٹکڑا آپ کو سناتا ہوں وہ اس ٹکڑے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کے نام پر بغیر کسی دباؤ کے مجاہد آفریدی کو معاف کرتا ہوں اب انہوں نے بقیادہ طور پر کہا دیا اس بیان میں ایک لمبا بیان ہے اس میں انہوں نے کہا جی میں اتنا عرصہ کیس لڑا اور پھر جو ہے میں کوشش کی اور اس کو سزا موت بھی ہو گئی لیکن میری بیٹی کو جو ہے یہ سارا کچھ ہو گیا لیکن جو لوگ مجھ سے ناراض ہو رہے ہیں کہ میں نے معاف کیوں کیا یا میں نے کسی دباؤ کے معاف کیا ہے ان سے میں درخواست کرتا ہوں کہ میرا ساتھ دیں انہوں نے جیسے مقدمے میں میرا ساتھ دیا ادھر بھی میرا ساتھ دیں یہ سارا معاملہ جو ہے اس کے والد ایک لمبی جو ہے انہوں نے بیان ویڈیو بیان ہے ان کا جو میں نے آپ کو دکھایا اور اس کا ایک ٹکڑا اس میں یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے بغیر کسی دباؤ کے انسانیت کے ناتے اپنی بیٹی کے قاتل مجاہد آفریدی کو معاف کر دیا ہے لیکن معاملہ جو ہے وہ کچھ اور لگتا ہے اس لیے کہ جو اس لڑکی کے مامو ہیں وہ بھی ایک جرگے کی صورت میں بیٹھے ہوئے ہیں ایک لمبی انہوں نے بھی ایک ویڈیو گفتگو کی ہے لیکن اس کا کچھ حصہ میں آپ کو دکھاتا ہوں جس میں وہ پشتوں میں جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں بیا یہی جو اس لگے کہ جو کم جلگاو لے چو کم کمی تی ویگا تا چین او کبیاتا باندی چو دودا دباوی بیا مشتاویلا اسی بیا بین شالا دا مروتو کوم دا دیر دلیر کوم دا بیا بین شالا که خدای خوش آولا کبیاتا زرہ چپیسو کمی دا ما چابی واخل دولسسلکو موتار می دا ان کے معامو پشتوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں مروت قوم جو ایک بہادر قوم ہے ہم نے ہمیشہ آپ کا ساتھ دیا آپ نے کیس لڑا ہم نے آپ کا ساتھ دیا لیکن آپ نے اب جو سٹیپ اٹھایا ہے وہ خدارہ واپس کریں آپ یہاں آئیں ہمارے پاس آپ جرگے میں بیٹھیں کمیٹی میں بیٹھیں جہاں بھی آپ کہتے ہیں بیٹھیں اور آپ لوگ آپ ہمیں بتائیں آپ نے یہ فیصلہ کیوں کیا ہے آپ نے کسی دباؤ کے طاعت کیا ہے تو بھی آپ ہمیں بتائیں اگر آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے مطلب یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے اس کے پیسے لیئے ہیں عدیت کی صورت میں کیونکہ ایک الزام لگا جارہا ہے کہ شاید اس کے والد نے کچھ پیسے لے کہ یہ سارا کچھ کیا ہے تو اس کا جو ہے وہ کہتے ہیں اگر آپ نے پیسے لیئے ہیں تو وہ گاڑی کی چابی جیب سے نکال کے کہتے ہیں کہ یہ میری مہنگی گاڑی ہے قیمت بھی اس کی بتا رہے ہیں یہ آپ رکھ لیں پانچ سو قنال زمین میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں خدارہ آپ اس کیس سے پیچھے مت ہٹیں اور آپ جو ہے ادھر سے اس معاملے کو اس کیس کو آگے لے جائیں اور اس کو اسی طرح اگر وہ اپیل میں جاتے ہیں تو آپ اس کو ہائی کورٹ میں چلائیں بہرحال اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ جو مروت جرگہ ہے جو لقی مروت سے جن کا تعلق ہے وہ کوہارٹ والے جرگے کی بات کو کیونکہ یہ بھی آپ کو بتاتا جاؤں کہ اتوار والے دن تبلیغی مرقض کوہارٹ میں بقیادہ طور پر کوہارٹ والا جرگہ ایناؤنس کرنے جا رہا ہے کہ آسمارانی کے والد نے مجاہد افریدی کو ماف کر دیا اتوار والے دن یہ ہونے جا رہا ہے تو اب جو مروت جرگہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے اور ہم اس معاملے کو خود وہاں کے پولیٹیشنز وہاں کے جو جرگے کے لوگ ہیں اور جو ان کے رشتہ دار ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اس معاملے کو لے کر ہائی کورٹ جائیں گے اور وہاں جا کر بتائیں گے کہ اس نے کیوں ماف کیا اب جو ہے میں آگے چل کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ آسمار کی جو والدہ ہیں انہوں نے جو ان کے بھائی نہیں مان رہے ان سے کیا کہا پہلے آپ یہ دیکھیں پچھتوں میں اتھوڑا سمیں اس کو پھر آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں پچھتا دا پیچھے چمال خلاس للا دے ما تو ساری لور ملیاتا ہو داری دا آدھے تا سی خور لور دا نانے کبیزہ تکا ہو نامی تا سورجی تا سی خور لور دا تمانا زان نسر چک تکا ہو لائے زی تا سی خور لوریا زپر سپین سر پا دالت چے ملیاتا ہو داری دانا چھے ما دو مجرمان خلاس للا یہ آسمہ رانی کی والدہ تھی انہوں نے تقریبا کوئی دھائی ایک منٹ کا ایک ویڈیو سٹیٹ میں ریکارڈ کرائے کہا کہ جی میں نے مجبوری کے طاعت میں آسمہ کی والدہ ہوں مجبوری کے طاعت جو ہے وہ میں میڈیا پہ آئی ہوں سوشل میڈیا پہ آ رہی ہوں اور میں ہم نے کیس لڑا ہم چاہتے تھے ہماری بچی کے جو قاتل ہیں اس کو پھانسی ہو جائے اس کو پھانسی کی سزا بھی ہو گئی پھر آگے چل کے کہتی ہیں کہ میں نہیں ہی چاہتی کہ میری بچی کی جو ہے اس دنیا میں یہ خوار ہو گیا ہے مزید جو ہے تو آگے چل کے وہ اشارتاں جو مجھے پتا چلا ہے اشارتاں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ میں پشتو سمجھتا ہوں لیکن جو گاڑی پشتو ہے تو زیادہ سخت ہو تو پھر میں نہیں سمجھتا برحال مجھے یہ بتایا گیا ہے جس دور سے میں نے اس کے ٹرانسلیشن بھی تھوڑی خود بھی پوچھی ہے کیونکہ مجھے سمجھا رہی تھی لیکن جس سے پوچھی ہے وہ مجھے بتا رہا ہے کہ جی وہ کہہ رہی ہیں اشارتاں اپنے بھائیوں کو کہ میں بھی آپ کی عزت ہوں آسمہ بھی آپ کی عزت تھی تو آپ مہربانی کریں اگر آپ ان باتوں کو اس طرح وہ کریں گے تو پھر یہ میرے لیے بھی اور آسمہ کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا مطلب اس سے تأثیر یہ مل رہا ہے جو مجھے سمجھ آیا ہے کہ آسمہ کی والدہ اور والد جو ہے وہ راضی ہیں اس چیز پہ کہ وہ مجاہد کو ماف کر دیں چار سال تین سال کیس لڑنے اور پیسے لگانے اور سارا کچھ کرنے کے باوجود بھی لیکن اس کے جو رشتدار ہیں وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید آسمہ کے والد نے جو ہے وہ دباؤ میں آ کر پیسے لے کر یا کسی اور وجہ سے جو ہے ماف کر دی اس میں کوئی شک نہیں مجاہد افریدی ایک انفلوینشل آدمی ہے تعلق سیاسی جماعت پی ٹی آئی سے کہ ان کے رشتدار جو پی ٹی آئی میں ہیں اس سے تعلق ہے اور یہ معاملہ جو ہے ایک ناحق خون ہوا دوہزار اٹھارہ میں عدالت نے اپنا کام کر دیا پولیس نے اپنا کام کر دیا اور انہوں نے اس کو اپنے انجام تک مہنچا دیا سزا موت بھی ہو گئی جرمانہ بھی ہو گیا لیکن اب معاملہ جو ہے وہ آؤٹ آف کورٹ جو ایک سیٹلمنٹ کی جاتی ہے اس کے والد بھی بیٹھیں گے اور مجاہد افریدی لوگ اگر یہ ماف کر دیتے ہیں تو مجاہد افریدی بری ہو جائے گا وہ لڑکی جو ظاہری بات ہے ناحق قتل ہوئی اس کے خون کا کیا ہوگا کیا اس کا خون رائے گا جائے گا اگر والدین کسی دباؤ کے تاعت کچھ پیسے لے کے یہ سارا کچھ کر دیتے ہیں تو اس کا جواب دے کون ہوگا اور اگر اس کے مامو دوبارہ اس کیس کو آگے چلاتے ہیں تو ان کا جو ہے آگے چل کر اس کے اوپر کیا لاعمل ہوگا یہ انشاءاللہ آنے والے کسی دن میں یہ ایک بہت مشہور سٹوری تھی اس وقت کی افسوس ہمارا میڈیا ان چیزوں کو بھول جاتا ہے میری کوشش ہوتی ہے فالو اپس کیا کروں بہرحال یہ آسمارانی کی کہانی تھی اللہ جو ہے اس کے تو تحری بات ہے وہ تو ناحق قتل ہوئی لیکن اللہ کرے اس کے ساتھ انصاف ہو اس کے قاتل کو جو ہے وہ سزا ملے اور انشاءاللہ اس حوالے سے جو مزید اپ ڈیٹس بھی ہوں گی کے پی کے اپنے دوستوں سے پوچھ کر انشاءاللہ آپ کو ضرور اپ ڈیٹ کروں گا آج کی اس ویڈے سے اتنے ہی آنے والی کسی ویڈے تک میں اجازت دیں اپنا بہت خیار رکھے گا اللہ پاکستان کامی ناصر اس کے اقلاف ساتھ شکرنے والکل سن عبود کرے آمین سمہ آمین اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا پاکستان زندہ بات اللہ حافظ